اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی عرشد حسین سید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں بھی ہم کچھ موضوعات پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جن بھائیوں نے ہمارے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں وہ ضرور دیکھیں ہمارے آئی پلس ٹی وی کے ایپ کے ذریعے یا آپ ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آن لائن دیکھنے والے بھائیوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ انہیں ہمارے اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم اس پروگرام میں پانچ منٹ میں آپ کو بے شمار دین کی معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے اس کا نام ہے پانچ منٹ کا مدرسہ تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف ناظرین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے سنت آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سنت کے بارے میں جو ہمارے ہر کام سے تعلق رکھتی ہے چاہے ہمارا کپڑا پہننا ہو چاہے ہمارا جوتا پہننا ہو چاہے ہمارا کھانا ہو پینا ہو ہر کام سے تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے ہم جو بھی کام کریں سیدھی طرف سے کریں دیکھئے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے اور بیت الخلا ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے اور ایسی چیز جس میں گندگی ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اچھے کام ہوتے ہیں کھانا پینا لکھنا یہ ساری چیزیں عام طور پر ہمارے بعض بھائی لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں نہیں غلط باتیں ہمیں رائٹ ہینڈ سے لکھنا چاہیے کیونکہ لکھنا پڑھنا یہ اچھا کام ہے تو ہر اچھا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے اور وہ کام جس میں گندگی ہوتی ہے اس کاموں کے لیے ہمیں الٹا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے چلیے ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے گناہ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤ جو بڑی ہی خطرناک ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں موڈرن کلچر کے نام پر اتنے بڑے بڑے گناہ عام ہیں آج ہم جس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں وہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بہت بڑا بڑا ہوا کرتا تھا اور آج اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے درمیان میں عام ہیں جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے انہی گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ ایک مرد کا ایک غیر محرم عورت سے اکیلے میں بات کرنا یا اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پارکوں میں گھومنا یا گارڈنوں میں گھومنا یہ بہت سنگین بہت بڑا گناہ ہے جس کو آج ہم نے نہیں سمجھا ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلونن الرجل بعمرات الا کانا ثالثہما الشیطان کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہیں ورنہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے یاد رکھئے آج لوگ اپنے گل فرینڈ بائی فرینڈ دوستوں کے نام پر ایک ساتھ گھومتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر کے گھومتے ہیں لیکن کوئی شرم اور آر محسوس نہیں کرتے کوئی گناہ نہیں سمجھتے جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے شریعت نے مسلمانوں کو منع کیا ہے میرے بھائیوں عزیز دوستوں میری بہنوں اس گناہ سے ہمیں بچنا بہت زیادہ ضروری ہے چلیے ہم چلتے ہیں اب اپنے تیسرے موضوع کی طرف وہ ہے اسمائے اسنا ناظرین ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بات کی تھی اللہ رب العالمین کے ایک نام الاول کی آج ہم بات کریں گے دوسرے نام وہ ہے الاخر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا الاول والاخر کہ اول اللہ ہی ہے اور آخر بھی اللہ ہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے باتایا اللہ تو پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور اللہ تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں ناظرین کیا آپ کو پتا ہے یہ الاخر نام ہمیں کیا بتاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری ابتداء اگر اول اللہ سے ہیں تو ہماری انتہابی اللہ ہی سے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں جانا اللہ ہی کی طرف ہے اللہ اول تھا اللہ آخر ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا یاد رکھئے اسی لیے مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی محبت اپنی عبادت ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے کیونکہ اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں ناظرین یہی پر ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم اور بھی کچھ اچھی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اچھے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جو برے کام ہیں تو ہمیں اس سے روکے رکھ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ